ہیلو ایبریون کیسے ہو آپ سب تو گائز ایپیل 2023 کے سٹارٹنگ میں ابھی کچھ مہنے کا وقت باقی ہے لیکن ایپیل 2023 کے رگارڈنگ ایپیل کی سبھی ٹیموں کو لے کر کچھ بڑی اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹس نکل کر آئی ہیں تو ساری کی ساری آج اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو پوری ڈیٹیل میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ میں ویڈیو سٹارٹ کروں اگر آپ لوگ ہمارے چینل کو پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں ڈیلی کیپٹلز کی ٹیم کے رگارڈنگ ڈیسی کی ٹیم کے پاس ڈیلی کیپٹلز کی ٹیم کے نئے کیپٹن بنیں گے اس بات کی اناؤنسمنٹ آپ لوگوں کو فروری کے فرسٹ ویک میں دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ فروری کے فرسٹ ویک میں ہی ہم سبھی لوگوں کو ڈیلی کیپٹلز کی ٹیم سے اسی ٹائم پر یہ اناؤنسمنٹ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے کہ ڈیویڈ وارنر ہی ان کی کیپٹنسی کریں گے اس کے بعد جوگلی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے یہ ہے رویل چیلنجر سنگلور کی ٹیم کے ریکارڈنگ جہاں پر آر سی بی کی ٹیم کو آئی پیل سے پہلے ایک بڑی راحت کی خبر ملی ہے جہاں پر گلین میکسویل جو کی فٹ تو پہلے ہی ہو چکے تھے اب وہ ریکار ہو رہے تھے انہوں نے بلے بازی کی پریکٹس سٹارٹ کر دی ہے پہلے حالانکہ وہ ہمیں ایک طریقے سے ایک انڈور ٹریننگ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کرکٹ کی لیکن اب فائنلی انہوں نے آؤٹڈور بھی اپنی نیٹس کے اوپر پریکٹس کرنی سٹارٹ کر دی ہے جس کے بعد رسی بی کی ٹیم کے لئے وہ جو قویشن تھا کہ نمبر فور پر کیا میکسویل بیٹنگ کریں گے وہ پوری طریقے سے ختم ہو چکا ہے حالانکہ پرابلم یہی ہے کہ اتنے لمبے ٹائم کے بعد جب کوئی بھی پلیئر ریٹرن کرتا ہے تو اس کے لئے بلکل بھی آسان نہیں رہتا ہے اپنی فارم کو ریگین کرنا اس کے بعد جو اگلی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے وہ ہے ویمنس آئی پیل کے ریگارڈنگ جہاں پر ویمنس آئی پیل کے لئے ایک طریقے سے ریجسٹریشن کی پروسس کمپریٹ ہو چکی ہے رویل چیلنجرز بینگلور مومبائی انڈینز کولکاتن رائیٹ رائیڈر سنوائجر سہدر آباد اور ان کے ساتھ ہی ڈیلی کیپیٹلز یہ ساری کی ساری ٹیم ہے انہوں نے ریجسٹریشن کیا ہے ویمنس آئی پیل کے لئے چینے سوپر کینگز کی ٹیم نے بلکل لاسٹ مومنٹ پر اپنے نام کو پل آؤٹ کر لیا تھا اور اب فائنلی کل یعنی کہ 25 ینوری کو ہمیں ویمنس آئی پیل کی برادکاسٹنگ یعنی کہ ایک طریقے سے آپ لوگ اس کو مان سکتے ہیں کی آکشن کی برادکاسٹنگ دیکھنے کو ملنے والی ہے اور کل ہی آپ لوگوں کو پتا چل دائے گا کہ کون کونسی 5 ٹیمیں ہمیں 2023 ویمنس آئی پیل میں دیکھنے کو ملیں گی اس کے بعد جو اگلی اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ ہے جسپیت بومرہ کے ریگارڈنگ ویسے تو بومرہ اپنی گدبازی already start کر چکے ہیں اور شاید آئی پیل 2023 میں fit ہو جائیں گے لیکن reports کے according بی سی سی آئی ان players کو لے کر آپ کافی زیادہ conscious ہو رہا ہے جو کہ صرف آئی پیل میں تو fit ہو رہے ہیں لیکن آئی پیل کے علاوہ باقی جگہ کافی زیادہ injury prone ہیں تو ایسے میں بومرہ کے fitness کو کافی نزدیکی سے PCCI plan کر رہی ہے کہ وہ observe کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ کافی زیادہ injury prone ہے اور 2023 ورلڈ کپ سے بھار ہو سکتے ہیں آئی پیل کی وجہ سے تو پھر ہو سکتا ہے آئی پیل 2023 میں بومرہ کو کھیلنے بھی نہ دیا جائے تو یہ ویڈیو ہی تک تھی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر کے ہمارے چینل کو ضرور کیجئے سبسکرائب